حسیب آپ بتائیے گا یہاں لندن میں اور کینیڈا بھی آپ محکیم تھے کچھ ہفتوں کے لیے تو اس واقعے کے بعد اور اس سفارتی جو وہاں پہ صورتحال درپیش ہے بھارت اور کینیڈا کی نیجر کے تعلقات کے قتل کے بعد کیا ہے صورتحال وہاں سکھوں کے ہاں جامی صاحب میں کیونکہ اس کا آئی وٹنس ہوں اور میں نے وہ جوش اور ولولا ان کے اندر دیکھا یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے میں لاسٹ یوزے ہی کینیڈا سے واپس آیا ہوں اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ ہم گو کہ میں دنیا یوکے گا ہوں لیکن کیونکہ ہماری یہاں پہ بہت بڑی کمیونٹی سکھوں کی ہے اور ہمارے ڈیفرنٹ پروگرامز مزاق رات اور اسبحال کی وجہ سے ایک بڑی سکھ کمیونٹی جو ہے وہ ہمیں فالو کرتی ہے تو اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب سکھوں نے یہاں پہ لندن سے آغاز کیا اس ریفرینڈم کا یہ اس کی میں تھوڑی ہسٹری آپ کو دے دیتا ہوں تو جب انہوں نے لندن میں ریفرینڈم کیا تو ہمیں یوزلی تو ہم کیونکہ پاکستانی دائسپورہ کو زیادہ کور کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہم نے انہوں نے ریفرینڈم کو کور کیا سارے معاملات دیکھے تو جب یہ کینیڈا کی باری آئی تو انہوں نے ہمیں پھر ریکویسٹ کیا کہ کائنڈلی آپ ہمیں اوڈر سے بھی کور کریں تو میں سپیشل اس اسائنمنٹ کے لیے کینیڈا میں گیا اتفاق کی بات یہ کہ جس گردوارے میں یہ ریفرینڈم رکھا گیا تھا پچھلے ہفتے یہ وہی ایکزاکٹ گردوارہ ہے جہاں پہ نیجر جو کو ہے سپوزیڈلی انڈیا کی جانب سے وہاں پر قتل کر آیا گیا گردوارہ نانک صاحب ہے یہ بریٹش کولمبیا میں بریٹش کولمبیا کا یہ ایک شہر ہے چھوٹا سا وینکوور بڑا خوبصورت ایک علاقہ ہے جہاں پہ سپرائزنگلی سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے شامی صاحب نے بہت ایکوریٹ فگرز دیئے میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں سکھوں کی تعداد دو کروڑ اور ساٹھ لاکھ ہے جس میں سے دو کروڑ تیس لاکھ جو ہے وہ انڈیا میں رہتی ہے اور باقی تیس لاکھ جو ہے وہ پوری دنیا میں آباد ہیں لیکن ان تیس لاکھ میں سے تقریباً دس سے بارہ لاکھ خالی کینڈا میں ہیں سو انڈیا کے بعد دوسری بڑی جو سکھوں کی سٹرنٹھ ہے وہ کینڈا میں ہے اور جو میں آئی ویٹنس آف ہے کہ ایک چھوٹے سے کینڈا کا بڑا دور افتادہ علاقہ ہے یہ وانگور بلکل اینڈ آف دی ورلڈ اس کو گر آپ کہیں تو یہ بھی درست ہوگا تو وہاں پر بھی اس ٹرن آؤٹ کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر کل لاکھ ہوگی کیونکہ ہم پری ریفرینڈم وہاں پر گئے ہم نے دیکھا ارینجمنٹس دیکھے تو بڑے لمبے چھوڑے ارینجمنٹس کیے جا رہے تھے تو میں نے خود سے سوچا میں نے کہا شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہے لیکن اتنا دور یہ لاتا ہے یہاں پر تو دس پندرہ بیس ہزار لوگ بھی آگئے تو بڑی ایچیومنٹ ہوگی صبح پانچ بجے وہاں پر لائنیں بننا شروع ہوئیں شام پانچ بجے تک وہ ریفرینڈم چلتا رہا اور اتنے زیادہ لوگ تھے کہ پانچ بج گئے کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ آثورٹی انہوں نے وہاں سے ہائر کی ایک انڈیپینڈنٹ کینیڈین آثورٹی ہے جس نے مونیٹر کرنا تھا اس ریفرینڈم کو لیکن لوگ پوری طرح ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے جس کے نتیجے میں انہیں دوسرا ریفرینڈم جو ہے اب انتیس اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے اسی جگہ پہ یہ تو ہو گیا اس کا بیگراؤنڈ اب نیجر کی جو ہلاکت ہے جو وہ الزام لگایا گیا پہلے سکھوں کی جانب سے لیکن بعد میں کنیڈین گورنمنٹ اور ایجنسیز نے بھی اس چیز کا اطراف کیا اس کے بعد سکھوں کی جو ایک کیفیت ہے اس میں ان میں شدید ایک غم اور غصہ پایا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اس چیز کا برملہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ گو کہ انڈیا نے گولی چلا کے ہم پر بار کیا ہم جمہوری طریقے سے اور ووٹ ہاں وہ کہتے ہیں کلم کی طاقت سے جدوجہت کو جائے رکھیں ہسی بہت شکریہ آپ کبارل اس صورتحال پر ہماری نظر رہے گی دنیا بھر کی جو صورتحال ہے جو صفارتی معاملہ تھا وہاں یہ مدعب زیر بحث آتا لے گا اب آتے ہیں مقامی معاملے کیو پر لیگی خیادت آئیے واپس سکھوں کی آبادی جو انہوں نے بتائی ہے میں خود اچھتے کچھ زیادہ ہے کانیڈا میں لیکن یہ ہے کہ موثر بہت ہے بلکو ٹھیک نشستیں بیس ہیں اپنا انہوں نے جو جڑے ہیں ان کی وہ بڑی مضبوط ہے اور اپنا کلچر جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ ان کی پہلی گورنٹ صاحب جو ہیں پنجابی میں ہیں ان کی تمام مذہبی کتابیں پنجابی میں ہیں اور سچی بات تو یہ ہے کہ پنجابی کو زندہ رکھنے میں سکھوں نے بڑا کردار ادا کیا ہمارا اتنا کردار ہے ہم نے تو اس کو گلہ گھنٹ دیا تھا ہم نے تو اسے پرائی زبان کی طرح ڈیل کی اب سکھ دربار جو ہے رنجیت سنگھ کا اس کی زبان تو فارسی تھی جب فارسی رخصت ہوئی تو پھر مسلمانوں نے لکھنے پڑھنے کی زبان جو ہے وہ اردو قبول کر دی